نمسکار دوستو ٹیکنیکل گیاں یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے میں پریش مصرہ آج میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ جیادہ تر لوگوں کے پاس ایڈسنس کا ایکاؤنٹ ہے اور وہ لوگ مجھے پوچھتے کہ میری ویب سائٹ میں ہجار دو ہجار کا ٹرافک ڈیلی ویس پہ آتا ہے لیکن تو بھی میرا ایک ڈالر نہیں بن پاتا آخر کیوں نہیں بن پاتا اس ویڈیو میں میں یہ بتانے والا ہوں کہ کیسے آپ کو اپنی سی پی سی انکریز کرنا چاہیے پیج ویو پہ مجھے سات ڈالر تک کا ارننگ ہوتا ہے لائی پروپ کے ساتھ سب کچھ میں بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں ٹھیک ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتا ہوں میری یہ ویب سائٹ ہے اس میں آپ جب بھی دیکھو گے تو ہائی سی پی سی والی ایڈ آپ کو دکھائی دے گی تو میں کیسے لاتا ہوں کیسے آپ کو ہائی سی پی سی والی ایڈ لانا ہوتا ہے یہ سب کچھ میں اس ویڈیو میں کلیر کٹ بتانے والا ہوں ویڈیو امیسے ہمیں پریکٹیکل ہی بتاتے رہتا ہوں تو یہ ویڈیو بھی پریکٹیکل ہی ہوگا تو جیسے ہی آپ گوگل ایڈ سینس میں بلوگنگ کنٹرول میں کلک کرو گے ایڈ ریویو سینٹر میں تو آپ کو دہر ساری ایڈ دکھائی دے گی ٹھیک ہے تو آپ اس میں سے ان ایڈ کو بلوگ کر سکتے ہو جن کی سی پی سی لوگ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میں ایسی ایک لیشٹ آپ کو پروائیڈ کروں گا جن ایڈ نیٹورک کی ایڈ سی پی سی سی پی سی مطلب کافی کم دیتا ہے ایسے نیٹورک ہے جو سی پی سی کافی لوگ پروائیڈ کرتا ہے لیکن ایڈ ایڈ تو ہوتی ہے لیکن ان کی سی پی سی کافی لوگ ہوتی تو ہائی سی پی سی والی ایڈ کون کون سی ہے یہ سب کچھ میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اور کیسے آپ کو لوگ سی پی سی والی ایڈ کو بلوگ کرنا ہے اپنے گوگل ایڈ سینس سے تو چلتے ہیں اپنے ڈس بورڈ کی طرف لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا یدی آپ پہلی بار میرے یوٹیوب چینل میں آئے ہو تو پلیس سبسکرائب کرنا نہ بھولے کیونکہ میں ایسے ہی پریکٹیکلی ویڈیو بنا کر ڈالتے رہتا ہوں جب بھی ویڈیو بناتا ہوں ہمیں ایسا پریکٹیکلی ویڈیو بناتے رہتا ہوں تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا جو بھی میں نے ویڈیو ڈالا ہے سبھی پریکٹیکلی ہی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے تو ہائی سی پی سی والی ایڈ آپ کو کیسے انیبل کرنا ہے اپنے گوگل ایڈ سینس پہ اس بارے میں یہ ویڈیو ہے تو سب سے پہلے میں لو سی پی سی اور ہائی سی پی سی والی ایڈ کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ کون کون سی ہائی سی پی سی والی ایڈ ہوتی ہے ایڈ نیٹور کا نام بتاؤں گا یہ ایڈ نیٹور کا نام ہے آپ دیکھ سکتے ہو اس کا ون سی پی سی ریٹ ٹین ڈولر تک کا ہے ہائی ایسٹ آپ دیکھ سکتے ہو تو ایسی جو ایڈ نیٹورک ہے ان کو آپ کو انیبل کرنا ہوگا اب انیبل کرنے سے زیادہ لوگ میں یہ پوچھتے ہیں کہ ایسا کرنے پہ کیا گوگل ایڈ سینس ڈیسیبل ہو سکتا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ اپنی من چاہے ایسی ایڈ اپنی ویب سائیڈ میں ڈسپلے کروا سکتے ہو ایسا کوئی رولز نہیں ہے گوگل ایڈ سینس کا کہ میں جتنی بھی چاہوں اتنی ایڈ ڈسپلے کراؤں ایسا کچھ نہیں ہے آپ کا ڈومین ہے آپ اپنے حساب سے ایڈ ڈسپلے کروا سکتے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو اسٹیپ ہے اس سے آپ کی ویب سائیڈ میں ایڈ کم دکھائی دے گی لیکن جو بھی دکھائی دے گی وہ ہائی سی پی سی والی دکھائی دے گی تو یدی ہنڈیڈ پیج ویو پہ ایک کلک بھی یدی آپ کو آتا ہے تو لگ بھگ آدھا ڈولر تک کی ارنگ آپ کو ایزیلی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو جہاں دسٹ کلک آئے وہاں پر ایک کلک ہی آئے لیکن ہائی سی پی سی والی ایڈ پہ کلک ہونے پہ کافی زیادہ ارنگ ہوتی ہے لائی پروپ کے ساتھ میں بتانے والا ہوں ویڈیو کافی انٹریسٹنگ ہے سٹیپ بھائی سٹیپ سب کچھ بتاؤں گا کیسے آپ کو لو سی پی سی والی ایڈ کو مطلب کم کرنا ہے مطلب ہٹانا ہے ڈیسیبل کرنا ہے گوگل ایڈ سین سے اور کیسے آپ کو ہائی سی پی سی والی ایڈ نیٹورک کو انیبل کرنا ہے تو سٹیپ بھائی سٹیپ سب کچھ بتانے والا ہوں تو لو سی پی سی والی ایڈ کا جو لیسٹ ہے میرے پاس یہ ہے یہ دونوں لیسٹ میں آپ کو دے دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس لیسٹ میں جا کر آپ کو جسٹ کوپی پیسٹ ہی کرنا ہے اور سب کچھ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اپنے گوگل ایڈ سینس کی طرف تو میرا گوگل ایڈ سینس ایکاؤنڈ یہ ہے اس میں آپ کو جب بھی آپ گوگل ایڈ سینس اوپن کرو گے تو بلوگنگ کنٹرول میں کلک کیجئے گا اور اس کے بعد آل سائیڈ میں کلک کرنا ہے آپ کو ٹھیک ہے تو جتنی بھی آپ کی سائیڈ ہوگی اس کے اکورڈنگلی یہ کنٹرول یہاں پر اسٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے ایڈ وٹائزمنٹ یو آرل مطلب جو بھی ایڈ وٹائزمنٹ ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کو ہائی سی پی سی والے ایڈ وٹائزمنٹ کے لیشٹ میں نے بتایا آپ کو یہ یہ ایڈ وٹائزمنٹ لوگ ہے ٹھیک ہے تو یہ ہائی سی پی سی والے تو لو سی پی سی والی ایڈ کا جو میں نے کوڈ آپ کو دی ہے کوڈ نہیں ہے یہ ان کی لیشٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ لیشٹ کو آپ کو جسٹ کوپی کرنا جیسے یہ میں اتنے پانچ لیشٹ کو آپ کو کوپی کر کے بتاتا ہوں لگ بگ پانچ جو ہے یہ لو سی پی سی والی ایڈورٹائزمنٹ کے لیسٹ ہے ان کو میں آپ کو دے دوں گا اور اس کو آپ کو جسٹ کوپی پیشٹ ہی کرنا ہے پورا بھی کر سکتے ہیں ایک سال میں ابھی جسٹ ڈیمو کے لیے اتنا کر کے بتاتا ہوں آپ کو جسٹ کوپی کرنا ہے کوپی کرنے کے بعد آپ کو اپنے گوگل ایڈسنس میں جانا ہے ایک منٹ گوگل ایڈسنس میں جانا ہے گوگل ایڈسنس میں بلوکنگ کنٹرول میں جانا ہے all site میں click کرنا اور یہاں پر آپ کو advertisement url دکھائی دے گا اس میں آپ کو click کرنا ہے اور اس سے پہلے آپ کو blocking control میں جا کر آپ کو یہ دیکھ لینا ہے تو اس میں list of blocking control میں جا کر ad review center میں آپ دیکھ سکتے ہو تو جتنی بھی ad آپ کی website میں آتی ہو یہاں پر دکھائی دیتی ہے تو یہاں سے بھی آپ block کر سکتے ہو لیکن یہاں پر آپ کو پتہ نہیں چلے گا کونسی ad high cpc والی ہے کونسی low cpc والی ہے تو اس لئے میں نے simple سا ایک طریقہ آپ کو بتایا ہے low cpc والی list میں نے آپ کو دے دوں گا اس list میں سے آپ کو just copy کرنا ہے یہ copy کیا ہے میں نے اور اپنے google adsense میں جانا ہے blocking control میں click کرنا all side میں click کرنا ہے all side میں click کرتے ہی آپ کو پہلا جو advertisement url ہے اس کو manage کرنا ہے اور یہاں پر جو بھی آپ نے copy کیا جیسے پانچ url میں نے copy کیا پانچ یا چھے کیا ہے پورے بھی کر سکتے ہو just search کرنا ہے آپ کو search کرتے ہی یہاں پر un ad network کا مطلب یہاں پر یہ سب کچھ آ جائے گا دیکھئے گا اور اس میں سو بھی ہو رہا ہے کہ blocking multiple url میں lower revenue significantly because it's likely to block a large portion of ad ٹھیک ہے تو یہ google adsense بول رہا ہے کہ block آپ multiple کرو گے تو آپ کی website میں revenue کم ہو جائے گا ایسا ان کا کہنا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کر کے دیکھئے میرے پر یقین رکھئے آپ کو just اس کو جو allow ہے اس کو disallow کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پر disallow کر دے داؤں ٹھیک ہے دیکھئے گا یہ disallow ہو گیا میں نے just اس میں 5 url loss ipc والے ان کو کلک کیا ہے پورے کے پورے کو copy کر کے اس میں paste کر کے آپ block کر سکتے ہو یہاں پر ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پر ڈال کر آپ کو just search کرنا ہے اور یہاں پر block کرتے جانا ہے یا پھر ایک ساتھ block all بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کو block کرتے جانا ہے ایسے ٹھیک ہے یا پھر ایک ساتھ آپ یہاں پر click کرو گے تو سب کچھ آپ کا block ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک طریقہ ہے جس سے آپ اپنی website کا cpc بڑھا سکتے ہو اور یہ ایک اچھا طریقہ ہے اور میں نے بھی use کیا اور میں ہمیسہ لگ بگ 1000 کے جو traffic آتی ہے میری website میں جو new website ہوتی ہے جو 100 یا پھر 1000 کا page بھی ہوتا ہے اس میں 60 ڈولر تک کی میں نے earning leave ہوئی ہے آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے میں اس میں اپنی live proof نہیں بتا پاؤں گا کیونکہ جب بھی میں live proof بتاتا ہوں تو لوگ illegal click کرتے میری website میں اور مطلب invalid click کی وجہ سے میں نے ایک website کا تو adsense انڈیا میں اس کی ad دکھائی دینا ہی بند کروا دیا ہے کیونکہ جارہ تر انڈیا کے لوگ میری website میں جاتے ہیں اور illegal invalid click کرتے ہیں اس وجہ سے میں اپنی website کی earning اب بتانا بند کر دیا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ اپنی website کی cpc بڑھا سکتے ہو آپ دیکھ سکتے ہو میری website میں جب بھی کوئی add آتی ہو high cpc والی add آتی ہے یہ میری website ہے آپ دیکھ سکتے ہو high cpc والی add آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ اپنی website کو website کی earning کو بڑھا سکتے ہو ٹھیک ہے اور کوئی بھی آپ کو کچھ بھی تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہو تو please مجھے contact کیجئے comment کیجئے کوئی کچھ بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا تو مجھے ضرور comment کیجئے میں اس کا answer دوں گا mail بھی کر سکتے ہو press missra at gmail dot press missra tg at gmail dot com پہ اور contact number میں بتانا نہیں چاہوں گا کیونکہ زیادہ لوگ پھر مجھے بار بار call کر کے مطلب پریشان کرتے اس وجہ سے یدی آپ کو مجھے یقین ہو جائے کہ آپ کو صحیح ہو تو میں آپ contact number بھی share کر دوں گا ٹھیک ہے تو بس آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں next ویڈیو میں ویڈیو تھوڑا بھی آپ کو informatic لگاؤ یا earning آپ کی تھوڑی بھی increase ہوئی ہوئی تو ضرور comment کیجئے میں یقین کے ساتھ بولتا ہوں میں بھی یہی یوز کرتا ہوں ٹھیک ہے یہی ایک funda ہے جس سے آپ اپنی ویبسائٹ کی earning کو بڑھا سکتے زیادہ لوگ ہندی ویبسائٹ بناتے ہیں جائر سی بات ہندی جو ویبسائٹ ہوتی ہے اس میں low cpc ویڈ آتی ہے کیونکہ Adsense کیا سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ ایک صحیح طریقہ ہے ٹھیک ہے اور کچھ بھی آپ کو ڈاؤٹ ہو تو ضرور مجھے contact کیجئے اور thank you for watching and bye bye